اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج جو ہم لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیٹ اس شارٹ سٹوری آبو مینہ فیپٹی بائی سمرسٹ میگم اس لیکچر میں ہم رائٹر کا انٹرڈکشن فل سمری، ٹیمز، کریکٹرز کو ڈسکس کریں گے آبو مینہ فیپٹی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے لیکن یہ ہے تھوڑی سی سیڈ اس ویڈیو میں آپ کو فل سمری ملے گی اگر آپ اسے نوٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اور جب بھی ہم کوئی شارٹ سٹوری پڑھتے ہیں تو اس کے لیے رائٹر کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے تو پہلے ہم رائٹر کا انٹرڈکشن ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے رائٹر ہیں سمرسٹ میگم ان کا فل نیم ہے ویلیم سمرسٹ میگم یہ پیدا ہوئے تھے 25 جنوری 1874 کو فرانس میں اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 16 دسمبر 1965 کو فرانس میں اور یہ ایک انگلیش نوولیسٹ پلی رائٹ اور شارٹ سٹوری رائٹر تھے اور یہ اپنے ایرا کے موسٹ پاپولر رائٹر تھے اور ان کا رائٹنگ سٹائل ایڈیومیٹک اور فلونٹ تھا ایڈیومیٹک رائٹنگ سٹائل کون سا ہوتا ہے جس میں ایسی ایکسپریشنز روز کی گئے ہوں جن کو ہم ان کی لٹرل میننگ سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اور دی لیٹر دی ورگر دی بوک بیگ دی راؤنڈوزن دی فیکٹس آف لائف ان کی فیموس شارٹ سٹوریز ہیں ایڈیومیٹک رائٹنگ سٹوری ہے جس کا رائٹنگ سٹائل پروز ہوتا ہے اور اس میں ورڈز کی رینج وان تھوزنڈ سے ٹوینٹی تھوزنڈ ورڈز کے راؤنڈ اوٹ ہوتی ہے اور اس سٹوری کی ٹونڈ جو ہے نا وہ سیڈ ہے اور یہ ایک ٹریجک سٹوری ہے اس میں جو سیٹنگ دکھائی گئی ہے وہ ہے جورپ اور نریشن اس میں فرسٹ پرسن نریشن جوز کی گئی ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو رائٹر ہے نا وہ ہمیں سٹوری بتا رہا ہے اور اس شارٹ سٹوری میں زیادہ تر تھیمز ہمیں نہیں ملتے اس میں جسٹ ایک ہی تھیم ہے وہ ہے ورڈ بار اور اس سٹوری کا پرپس کیا ہے اس سٹوری میں ہمیں مارڈرن ایج کی ایشیوز کو دکھایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو انسانی تعلقات ہوتی ہیں ان کی حمیت ایک عارضی ہوتی ہے جب ہم یہ سٹوری پڑھیں گے تو ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے گی اب ہم اس سٹوری کے کریکٹرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں میجر سب سے پہلے میجر کریکٹر ہیں میسیز گرین اور لارا یہ ایک ہی وومن کے دو نام ہیں ٹھیک ہے یہ مین کریکٹر ہے سٹوری کی اور اس سٹوری میں پچاس سال کے ایرا کو ڈسکس کیا گیا ہے پچیس سال پہلے یہ جو ہے نا وومن ان کا نام ہوتا ہے لارا اور ان کی شادی ہوتی ہے ٹی ٹو کے ساتھ ٹی ٹو کی نام ڈیتھ ہو جاتی ہے ورڈ بار میں پھر پچیس سال بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لارا کی شادی ہو گئی ہے جیسپر گرین کے ساتھ دین یہ میسیز گرین بن چکی ہے اور سیکنڈ کریکٹر ہے دی نریٹر اس سٹوری میں ہمیں نریٹر کا نام نہیں بتایا گیا ہمیں تب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رائٹر ہے ہمارے یہ ہی ہمیں سٹوری بتا رہے ہیں اور نریٹر جو ہے نا وہ ویمن کا فرینڈ ہے ویمن جو ہے نا ایک این ایڈر کریکٹر ہے اس سٹوری میں ویمن جو ہے نا نریٹر کو انوائیٹ کرتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں آ کے نا لیکچر ڈیلیور کریں تو جن نریٹر ہے نا وہ مان جاتا ہے اور وہ یونیورسٹی میں آ جاتا ہے ٹی ٹو جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ میجر کریکٹر ہے اس سٹوری کا اور یہ ایک ہینڈسم سا بوائے ہے اور یہ ٹیٹو جو ہے نا وہ لارا سے ملتا ہے فلورنس میں ٹھیک ہے یہ ایک گیمبلر ہے اور اس نے اپنے باپ کا بہت سا پیسہ گیمبلنگ میں زائیں کیا ہوا ہے اور جب یہ اپنے فادر کا پیسہ جو ہے نا گیمبلنگ میں زائیں کر دیتا ہے تو اس کے اور اس کے فادر کے درمیان جو ریلیشنز ہیں نا وہ بہت خراب ہو جاتے ہیں دن یہ جو ہے نا ٹیٹو اپنے باپ کو نام مار دیتا ہے اس کے بعد جو اس کی ڈیٹو ہوتی ہے ٹیٹو کی ورڈ بار میں اس کے بعد ہیں ویمن ویمن کون ہے یہ نیریٹر کا فرینڈ ہے اور یہ انگلیش پروفیسر ہے یونیورسٹی میں اور یہ نیریٹر کو بھی انوائٹ کرتا ہے کہ وہ بھی یونیورسٹی میں آئے اور لیکچر دے اب چلتے ہم اپنی سمری کی طرف یہ جو سٹوری ہے ویمن آف فیفٹی پبلش ہوئی تھی نائنٹین فورٹی سیمن میں یہ سٹوری ہمیں ہمیں فرس پرسن نیریشن کے تھو بتائی جا رہی ہے یہ سٹوری ہماری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جو ویمن ہے نا وہ نیریٹر کو ہاتھ لکھتا ہے کہ تم ہماری یونیورسٹی میں آؤ اور جہاں پہ لیکچر دیلیور کرو جو نیریٹر ہے نا وہ مان جاتا ہے then وہ یونیورسٹی میں آ جاتا ہے then وہ جہاں پہ اس نے لیکچر دیلیور کرنا ہوتا ہے نا اس روم میں جاتا ہے وہاں پہ یہ دیکھ کے حران ہو جاتا ہے کہ جو لیکچر سننے والی ہیں نا وہ بہت ایجرڈ پپل ہیں اور نیریٹر جو ہے نا وہ فل لیکچر کے لیے پریپیر نہیں ہو کے آیا وہ پھر کہتا ہے کہ وہ جس ٹیک ان فارمل چیٹ کے موڑ میں ہیں پھر جو ویمن ہے نا وہ انٹروڈیوز کرواتا ہے نیریٹر کو وہ سب جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پھر ویمن اور نیریٹر جو ہے نا وہ گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک سے ایک عورت ہے جو کہ جس کی عمر ہے پچاس سال کے قریب وہ آ کے نا نیریٹر کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ہم ملے تھے فلورنس میں تو جو نیریٹر ہے نا وہ بہت حیران ہو جاتا ہے اس عورت کو دیکھ کے اور کہتا ہے کہ میری تو کوئی مطلب واقفیت نہیں کسی پچاس سال کی عورت کے ساتھ وہ اس کو پہچان نہیں پاتا اور وہ عورت کون ہے وہ لارا ہے جو کہ اب میسیس گرین بن چکی ہے اور نیریٹر جو انا وہ اسلام وغیرہ کرتا ہے اس لیڈی کو لیکن وہ پہچان نہیں پایا ابھی تک جو ویمن ہوتا ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نیریٹر کے فیس کو کہ یہ مطلب بہت سا حیران سا لگ رہا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو انا لیڈی یہ ہمارے سٹاف کی یہ بھی ایک میمبر ہے یہ بھی یہاں پہ لیکچورر ہیں پھر نیریٹر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اور جو اس کا دوست ہے ویمن وہ میسیس گرین کے گھر کسی دن ڈینر پر جائیں گے یہاں پہ ان کی کنورسیشن جو انا وہ ہتم ہو جاتی ہے پھر جو انا ویمن اور نیریٹر ویمن کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ڈینر وغیرہ کرتے ہیں دونوں اور پھر اس کو نیریٹر کو اس کا کمرہ دکھایا جاتا ہے لیکن نیریٹر کو ایک خاص پسند نہیں آتا اس کا کمرہ پھر انا وہ بیڈ پر لیٹ جاتا ہے سونے کے لیے لیکن وہ جو لارا ہے نا وہ اس کے میسیس گرین جو ہیں وہ اس کے ذہن سے نہیں نکلی مطلب کہ وہ اس کے نیریٹر کے ذہن میں اٹک گئی ہوئی ہے وہ ہر ٹام یہ ہی سوچتا رہتا ہے کہ وہ کون تھی لیڈی میں میں تو کسی پچاس سال کی عورت کو نہیں جانتا وہ مطلب بہت زیادہ سوچتا ہے اس بارے میں دین اچانک اسے نا یاد آ جاتا ہے اچھا یہ وہ تھی اب یہاں سے جو نیریٹر ہے نا وہ ہمیں لارا کی سٹوڑی بتانے جا رہا ہے پچیس سال پیچھے مینز کے اب تو وہ میسیس گرین بن چکی ہے نا لیکن جب وہ لارا تھی نا نیریٹر تب کی ہمیں سٹوڑی سنانے جا رہا ہے وہ پچیس سال پیچھے جا رہا ہے ٹھیک ہے پاسٹ کی سٹوڑی ہم یہاں سے اب سٹارٹ کرتے ہیں اچانک سے نیریٹر کو یاد آ جاتا ہے وہ پچیس سال پہلے اس نے ایک مہینہ فلورنس میں گزارا تھا اپنے دوست کے گھر جس کا نام ہے کلونل ہارڈن اس کے دوست کا نام ہے یہ اور اس نے اس کے گھر میں ایک مہینہ گزارا تھا فلورنس میں اور فلورنس میں وہاں پہ تب لارا بھی رہتی تھی اور وہاں پہ وہ میسیس گرین سے ملا تھا مینز کے لارا سے ملا تھا اور وہ کہتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو ہے نا انگیج تھی ایک سولجر کے ساتھ جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ورڈ وار میں پھر نیریٹر ہمیں بتاتا ہے کہ فلورنس میں لارا کی بہت سے میلز کے ساتھ جان پہچان تھی وہ ان کے ساتھ ڈانس میں بھی انجائے کرتی تھی اور وہاں پہ نا وہ ٹی ٹو سے ملی تھی ٹی ٹو کون ہے ٹی ٹو جو ایک ہینڈسم سا لڑکا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے لارا کے ساتھ اس کے ان کی شادی وغیرہ سیٹل ہو جاتی ہے ٹی ٹو کے باپ کی رضمندی کے ساتھ اور پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے لیکن ٹی ٹو جو ہے نا وہ ایک گیمبلر ہوتا ہے لیکن جو لارا ہے نا اس کو اس کی یہ حیبٹس پسندنی آتی اور اس نے اپنے باپ کا بہت سا پیسہ بھی گیمبلنگ میں زائیں کیا ہوتا ہے اور ٹی ٹو کو جو ہے نا وہ جیل میں ڈال دی جاتا ہے رابرین کے کیس میں ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہمیں نیریٹر بتا رہا ہے پاسٹ کی سٹوری ٹھیک ہے اس کے بعد ٹی ٹو جو ہے نا وہ اب تو جیل میں ہیں اور اس کے جو پیچھے سے ٹی ٹو کا جو فادر ہے نا وہ لارا جو گھر میں اکیلی ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنے آجاتا ہے اس کو کمپنی دینے آجاتا ہے ٹھیک ہے اور جب ٹی ٹو آتا ہے نا جیل سے باہر تو وہ آ کے اپنے فادر کا بہیوئر دیکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت رف بہیوئر ہے اس کے پاس ہر ٹائم اس کی انسلٹ کرتا رہتا ہے اور ٹی ٹو کو یہ بات بہت بوری لگتی ہے ٹھیک ہے ایون کہ وہ لارا کے سامنے بھی ٹی ٹو کی انسلٹ ہی کرتا رہتا ہے پھر ٹیٹو یہ محسوس کرتا ہے کہ لارا اور ٹیٹو کے جو فادر ہیں نا ان کے درمیان کوئی ریلیشن ہے اور وہ ان دونوں پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن ان کے درمیانا ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹیٹو کا یہ بس وہم ہوتا ہے اور وہ بس کچھ ڈونڈنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان مجھے کچھ ملے اور میں ان کو سبق سکھا ہوں جو ٹیٹو ہوتا ہے نا وہ ایک پسٹل ہرید کے رکھ لیتا ہے گھر میں ایک دن کیا ہوتا ہے ٹیٹو نہ گھر میں آتا ہے اس کا فادر جو ہے نا اس کی انسل کرنا شروع کر دیتا ہے ٹیٹو کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ کمرے سے پسٹل لے آتا ہے اور اپنے باپ کا مرڈر کر دیتا ہے اور ٹیٹو اپنے باپ کو مار دیتا ہے اور پھر اسے جیل ہو جاتی ہے اور لارا واسکیرنگا بیبی پھر لارا کو نہ اپنے بچے کی فکروں نہ شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے بغیر کیسی زندگی گزارے گا اور لارا چاہتی ہے کہ وہ ٹیٹو کو بچائے پھر وہ نہ لائر کے پاس جاتی ہے ایک اس کو کہتی ہے کہ میں ٹیٹو کو بچانا چاہتی ہوں اور وہ لائر جو نہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم ایک ہی صورت میں تم ٹیٹو کو بچا سکتی ہو اگر تم یہ ایکسیپٹ کرو کورٹ میں جا کے کہ تمہارے جو ریلیشنشپس ہیں نا وہ اس فادر اللہ کے ساتھ تھے ٹیٹو جو ہوتی ہے نا لارا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے کورٹ میں جا کے وہ کورٹ میں جا کے نا یہ ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ اس کے ریلیشنشپس تھے فادر انلا کے ساتھ جسٹ وہ ٹیٹو کو بچانے کے لیے لیکن جو لارا ہوتی ہے نا وہ ٹیٹو کو پھانسی سے تو بچا لیتی ہے لیکن جو اس کو پھر نا ٹیٹو کو عمر بھر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے پھر لارا کا جو بیبیوت ہے نا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور لارا جو نا وہ اکیلے ہی فلورنس ویلا میں اپنے فادر انلا کے گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے اور جہاں تک ہمیں جو اینا نیریٹر وہ سٹوری سناتا ہے پاسٹ کی ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں پریزنٹ میں ٹھیک ہے جہاں سے نیریٹر نے بیٹ پلیٹ کے سوچنا شروع کیا تھا لارا کے بارے میں ٹھیک ہے اب ہم وہاں واپس آگئے ہیں اس نے سب کچھ لارا کے بارے میں سوچ لیا ہے کہ وہ کون تھی اس کے ساتھ کیا ہوا ٹھیک ہے اسے یاد آگیا ہے اب ہم جو اینا پریزنٹ کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اب جو اینا نیریٹر وہ بیٹ پلیٹ آو ہے اور اسے سب کچھ یاد آگیا اب اسے یہ ہی ہے کہ وہ جلدی سے میسیس گرین کو ملے ٹھیک ہے لارا کو ملے جا کے اسے بہت بے چینی سی لگی ہوئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بس میسیس گرین سے ملے جا کے پھر اگلے دنہ نیریٹر اور ویمن کا ڈینر ہوتا ہے میسیس گرین کے گھر لارا کے گھر ان کا ڈینر ہوتا ہے پھر وہ دونوں جاتے ہیں ڈینر کرتے ہیں اور ڈینر کے دوران ان کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے انگلیش لٹریچر اور لیزبیتھن ڈراما کے ٹاپک پہ ٹھیک ہے اور لارا جو کی میسیس گرین بن چکی ہے وہ ان کی ڈسکشن سن رہی ہوتی ہیں بیٹ کے اور ان کے فیس پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا اور نیریٹر ہمیں ادھر ہی بتاتا ہے کہ ادھر ہی دن کا بھی انڈ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی سٹوری بھی انڈ ہو جاتی ہے اور جہاں پہ سٹوری کی ان کے ڈینر پہ ہی سٹوری کا انڈ ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں یہ شارٹ سٹوری آپ کو پراپر طور پر سمجھ آگئی ہوگی اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سب کچھ کلیر ہے اس سٹوری کے بارے میں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور انگلیش ریٹریچر کے بارے میں اور جاننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تانکہ ٹائم سے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تھینکیو سو مچ پر واشنگ دیس ویڈیو